اسلام علیکم میرا نام ہے بیوی شوراج کے بلاکہ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج نا یہ نا میرا بانجھے جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے میری ویڈیوز میں اکثر آتا ہے تو یہ آیا ہوا تھا اور اتنی شرارتیں کر رہا تھا نا کبھی کچھ پکڑ رہا تھا کبھی کسی کو دیکھ رہا تھا اور اتنا خوش ہو رہا تھا نا ماشاءاللہ سے بڑا ایسے خوش ہو کے کھیل رہا تھا کہ میں نا فرش پہ چلنا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ سردیاں ہتم ہو گیا نا تو اب بچے کرنیوں میں اکثر مطلب ایسے خود چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے نا بہت یہ خوش ہوتا ہے جب اس کو نا نیچے فرش پہ اتا رہے نا تو اتنا ہیپی ہوتا ہے جیسے اسے کو کوئی حضانہ مل جاؤنا اچھا یہ نا ہر کسی کے جاگے گلے سے ایسے لگتا ہے نا جیسے بس کسی کو نا دوسرے سے ملنے کا انتظار تھا یہاں پہ آج میں نے جو آرڈر ڈسپیچ کروانا تھا اس کو پیک کر رہی تھی اور اس کے لیے نا یہ یہاں پہ میں نے وچیز بائی کی تھی ان وچیز کی نا وچیز کی نا ویڈیو جو ہیں ویڈیو کلپ پتا نہیں میرے سے ڈلیٹ ہو گیا کیسے مجھے نہیں پتا لیکن میں پورا شوٹ کیا ہوا تھا ہر یہاں پہ یہ آرڈر پیک کرتے ہوئے نا ایک تو بو بنا رہی تھی اور ان سب پہ نا لگا کے پھر روزے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا بلکل روزے کا ٹائم قریب تھا اور افتاری سے پہلے مجھے افتاری کے نا فوراں بعد یہ آرڈر نا ان کے گھرڈ ڈلیور کرنا تھا ہر یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب آپ بندے کے گھرڈ ڈلیور کر دیتے ہیں نا تو لیکن جب یہ جو ٹی سی ایس والا سسٹم ہے نا یہ میرے گاؤں میں بہت مشکل ت سرین ہے نا اور یہاں سے ڈسپیچ کروانے کے لیے پہلے گجرات والا بندہ ڈونڈنا پڑتا ہے پھر اس کے ہاتھ اس کو پارسل کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے اور پھر بڑا لمبا سسٹم ہو جاتا ہے ہر یہ باکسیز اتنے زبردست تھے اتنے آؤٹ کلاس یہ باکسیز تھے نا مجھے واچیز سے بھی زیادہ یہ والے باکس پسند آئے تھی اور انہوں نے میں نے اس کو پہلے وہ جو گفت باکس ہے نا اس کے اندر رکھ کے دیکھا تو اس کے اندر نے یہ فل نہیں ہوئے نا پورے نہیں آئے پھر میں نے اس کو نا باسکٹ کے اندر ارینج کیا یہ شاید کسی سسٹر نے اپنے بھائیوں کے لیے نا کیے تھے آرڈر تو وہ بڑے ہی زبردست وہ چیز تھی اور مجھے اتنی ہوشی ہو رہی تھی نا ان کو پیک کرتے ہوئے کل والے پارسل سے زیادہ مجھے آج والے پارسل کو نا پیک کرتے ہوشی ہو رہی تھی پتہ نہیں بہنوں کا بھائیوں سے پیار ہی اتنا ہوتا ہے نا اور پھر میں نا یہاں پہ یہ والا پارسل میں نے سارا ریڈی کر لیا اور یہاں پہ اس کو نا چھتری کے سے ریبن بھی اس کا بان لیا اور دیکھیں کتنی زبردست نا بندہ خود ہی آہستہ آہستہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے صحیح بات ہے مجھے سٹارٹر میں یہ بو بانی ہی نہیں آتی تھی لیکن اب ماشاء اللہ سے میں تھی زبردست بو بان لیتی ہو نا کہ وہ بہت پیاری لگتی ہے الحمدللہ الحمدللہ جس طرح سے ڈیلی پس پہ آرڈر آ رہی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دن میں گفت باکسز والی بڑی سی خواب اپن کر لوں گی اور پھر یہاں پہ نا آرڈر کو شام کو ڈیلیور بھی کرنا تھا اور جلدی جلدی پیک کر رہی تھی اور یہاں پہ آج نا میں نے اپنے بھائی کو بڑا زیادہ تنگ کیا تھا اس کو آرڈر لینے کے لیے نا کبھی یہ والا باکس چاہیے اور کبھی یہاں سے چاہیے کبھی وہاں سے تو وہ اتنا تنگ ہو گیا تھا نا کہ میں تمہارے ان پارسلز کی وجہ سے نا میرا دماغ حراب ہوں گا ہے اس کا روزہ بھی تھا بیچارے کا اور میرے لیے نا باکس آرینج کرنا یہا پہ تانڈا کے اندر رہتے ہوئے نا بڑا دیفکلٹ ہے اور کیونکہ اگر ہم سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں نا سیٹی میں بہت ساری چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اور لیکن یہاں پہ تانڈا میں رہتے ہوئے کسٹومر کی ڈیمانڈ پوری کرنا بہت مشکل کام ہے نا اور میں تو لیکن الحمدللہ میرے جتنے بھی کسٹومرز ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے لیکن وہ شکر کرتے ہیں کہ گاؤ گاؤں کے اندر ہمیں ایسی اچھی کوالیٹی کی چیزیں نا مل جاتی ہیں آرام سے اور ایسے نا جو سیٹیز میں ملتی ہیں نا اچھی اور ویسی ہی چیزیں نا ان کو گاؤں کے اندر رہتے ہوئے نا ان کا پارسل مل جاتا ہے اور ڈلیور ہو جاتا ہے نا اچھا یہاں پہ نا انہوں نے اپنی سسٹر کے لیے جمکہ بھی ایڈ کروائے تھے جمکے بھی نا تو پھر اس کے بعد میں نے کرے پیپر سے یہ نا ربیشتہ بنا کے اس ڈسٹ نیچے سپریڈ کر لیا تھ نا اس کے نیچے جو ہے نا باسکٹ ہے اس کے نیچے نا تو پھر یہاں پہ کسٹومر کا ریویو بھی میں نے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جنہیں یہ باسکٹ شیئر ہوئی تھی تو وہ جنہوں نے حریدی تھی تو وہ بہت خوش تھی کہ یہ بہت زبردست باسکٹ بنائی اور یہ باسکٹ میری ٹوٹلی تیار ہوئی تھی فائیو تاؤزن روپیز میں نا اور وہ بہت خوش تھی کہ یہ آپ نے بہت پیاری باسکٹ بنا کے دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے اور انہیں پہننے کی نا تفیق دے اور پھر فائنلی میں نے نا ان کو نا باکسز کو اس کے اندر نا اڈجیسٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ اب میں جمکار رکھنے کی باری آتی ہے تو میں نا ڈبل ٹیپ مانگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ڈبل ٹیپ سے نا اس کے اندر اڈجیسٹ کر دیتی ہو نا ان کے اوپر ہی نا پھر میں نے سوچا کہ نہیں وہ نا حراب ہو جائیں گے کیا اسے کہتے ہیں باکس کے اوپر لگے گا تو اس کے ہراب ہو جائیں گے اور پھر میں نے اس کے اوپر بھی ایک اچھی سی بھول لگا دی نا اور پھر یہاں پہ جمکے کو نا میں نے اندر نیٹ کے اندر ہی جو ٹوکری ہے نا اس کے اندر رکھ دیا تھا اور فائنلی یہ میرا پارسل تیار ہو کے نا ان کے گھر جب پہنچا تو وہ اتنی ایکسائیٹر تھی اور اتنی خوش ہوئی نا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے پارسل ہمیں گھر تک پہنچا دیا نا پھر جی اپنی شوہیاں مارنے کے لیے نا میں اس کو باہر لان کے لان ملے گی اور اس کا نا فائنل آپ کو ریویو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی زبردست باسکیٹ بن کے تیار ہویا اچھا میں ہی زبردست زبردست کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں کیسے لگی میری وچیز جو میں نے کلیکشن لی تھی وہ ساری اونی کی چوئیس تھی اور پھر یہاں پہ نا آج میری برث دے بھی تھی اور علینا نے میری لیے یہ سپیشل کارڈ بنایا اچھا میں ان سب کا بھی بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہے جنہوں نے م لیکن پھر بھی میں بہت خوش تھی مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں یہاں پہ نا علینا نے میری لیے یہ وینٹیج کارڈ بنایا تھا جس میں اتنا زبردست اس نے لکھا ہوا تھا نا یو آر بیسٹ ماما ہے ہیپی برڈے اور یہ مجھے بہت پیارا لگا سب سے زیادہ اچھا مجھے یہ لگا لیکن باقی بھی بہت 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 اچھے تھے لیکن یہ بھی بہت پیارا تھا بیٹیوں کی تو بہت یہ الگ ہوتی ہے عریشہ نے بھی بڑا پیارا گفت دیا تھا عبداللہ نے بھی ماشاءاللہ اتنا زبردست گفت دیا تھا بیسٹ ہی پہت ہوگی باتیں آج کے بلاگ کو یہی پہ ہتم کرتے ہیں مجھے دیجئے گا اجازت تینکیو فور واشنگ اپنا یار رکھے گا اللہ حافظ